بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اپرچونٹی کوئی بھی آسانی ویزاز کے حوالے سے آپ کو مل سکتی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کی ڈیٹیل رکھ دیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے ریکوائرمنٹ رکھ دیتے ہیں وہ کہاں اپلائے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ کے پاس کیا چیزیں ہونے چاہیئے آپ کا کیا ہومورک ہونا چاہیئے یہ تمام چیزیں ہم ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹیلین ویزے کی آسٹیلین کے اوپر ہم بات بہت کم کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ ایک عام پاکستانی جس کی ٹرائول ہسٹری نہ ہو میں صرف یہ کہوں گا حالی جس کی ٹرائول ہسٹری نہ ہو یا آثینٹک ریزن نہ ہو تو اس کو آسٹیلیا ویزہ دے دے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے فورٹورزم جانا ہے آسٹیلیا تو اس کے پاس ٹرائولزم کے لیے سند ہونی چاہیئے اب آپ کہیں کہ سند تو کوئی ہوتی نہیں ہے سند ہے دیکھیں جب آپ ملیشیا ٹرائول کر لیتے ہیں سرلنکا ٹرائلینڈ ٹرائول کر لیتے ہیں یا کمبوڈیا یا ایسا کچھ بھی تو آپ کے بارے میں ایک تاثر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ٹرائولنگ کو پسند کرتے ہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاسپورٹ کو کلر فل کر رہے ہیں لیکن آپ کے بارے میں یہ ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ آپ شوق رکھتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق کیسے کر سکتا کوئی پکڑ کیسے سکتا ہے پکڑ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی میں دو ہزار بائیس کے اندر ہی چھے ٹرائول کی ہیں یا آٹھ ٹرائول کی ہیں یا دس ٹرائول کی ہیں تو اور وہ آدمی جس نے ہر سال ایک ٹرائول خالی کیا ہے اور ٹوٹل ملا کے چار کی ہیں تو وہ چار بہتر ہیں اس دس سے جو اس نے ایک سال میں کی ہیں کیونکہ یہ شخص جو ہے دس ٹرائولنگ کرنے والا یہ واردات چکر میں ہے یہ نمبر پورے کر رہا ہے پاسپورٹ تو کلر فل کافی ہو گیا ہے مگر جس طریقے سے ہوا ہے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بقاعدہ ایک واردات کے چکر میں ہے اور وہ واردات کی کرنے فوراں پہنچ جاتا ہے کہ جی مجھے یو ایس کے وزر چاہیے یا کینیڈا یا آسٹیلیا تو آپ نے اپنا ایک مزاج کو ثابت کرنا ہوتا ہے with a time with a long time کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں ہاں ایک ٹرائول دو ٹرائول اور تین ٹرائول کر سکتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے کیا آپ کمبوڈیا بھی ہوکے آگئے تھائلینڈ بھی ہوکے آگئے ملیشیا بھی ہوکے آگئے راستہ میں سنگاپور بھی کر لیا تو ایک ٹکٹ میں ہو جاتا ہے ایک ٹکٹ میں تین چار ملک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فریکونٹی سرویس دیئے اور یہ لوگ کرتے ہیں یہ ہمارے کرتے رہتے ہیں لوگ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا ویزے کی آسٹریلیا ویزے کا ملے گا آپ کو جو ملے گا تو آپ کو ایک اور سٹمپ لگے گی کہ آپ واپس نکل گئے ہیں یہ ویزا جو ہے اس کے اندر بہت ساری سب کلاسز ہیں جب آپ اس کے اندر بہت ساری سب کلاسز ہیں میرے ٹکٹ میں جائیں گے آپ کو میں بھی لنک دے رہا ہوں سارے کے سارے اور ڈسکریپنس سابقی لے لینا لیکن جب آپ یہ جائیں گے اندر تو آپ کو یہ سب کلاس سکس ہندٹ کا ویزا ملے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سب کلاس سکس ہندٹ کا ویزا مطلب جو لوگ بزنس کے انوائٹڈ ہیں یا بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا ایسا کوئی پروگرام ہے سمینار ہے مطلب ان کو بلائے جا رہا ہے اور وزیٹر جو ہوتا وہ بلائے جا رہا ہوتا ہے جو ٹیوریسٹ ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی وہ بقائدہ پروپرلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی ٹیوریسٹ ہے اس کو ٹیوریسٹ ویزا ملنے والا ہے اس کو بس اس کو کوئی بلا نہیں رہا وہ اپنی ایک عادت ہے ٹیوریسٹ وہ کر رہا ہے اب ویزا کتنے عرصے کا ملے گا تو ویزا ملے گا آپ کو ہو سکتا ہے ٹی مینے کا ویزا مل جائے ٹھیک ہے نا اور ہو سکتا ہے چھ مینے کا مل جائے اور ہو سکتا ہے سال کا مل جائے یہ تمام ویزاز ویلیڈی دیکھی گئی ہیں جو ہم کو ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا ملے گا کیوں یعنی کہ آج آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کیوں نہیں آپ کے پاس ایسا کیا چیز آگئی ہے کہ ہم اس کے اوپر آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا پاسپورٹ ویک ہے آپ نے کہا ریزن ہونا چاہیئے یہ تمام چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں پاسپورٹ ہمارا وہی پاکستانی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ریزن میرے پاس شاید اس ٹیم زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ اپرچونٹیز جیسے آتی ہیں ہم آپ نے چینل پر ڈال دیتے ہیں اور اس لئے میں نے درخواست کی بھی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں ٹائم میں پتا چل جائیں گی اب آپ مئی میں ہیں ٹھیک ہے یہ ویزے کا ریزل جو آتا ہے یہ پندرہ دن میں آجاتا ہے بیزن میں آجاتا ہے میکسمم مہینے میں آجاتا ہے ٹھیک ہے آپ مئی میں ہیں تو مئی جون جلائی اگل سبٹمبر تقریباً پانچ مہینے ہمارے پاس ہیں اور پانچ مہینے بڑے آئیڈیل ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ مہی سے گھن لیں گے تو چھے مہینے بڑے آئیڈیل ہیں یعنی کہ آج سے ہی آپ اپنی ہومورگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہومورگ کمپلیٹ نہیں ہے جیم چیتوں میں نشاندہ ہی کروں گا اس کو پکڑ لینا لکھ لینا ہم میں پاس وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کریں گے آپ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کو ٹی ٹوئنٹی کے اندر کرکٹ ٹورنمنٹ ہے ورلڈ کپ ہے اور پاکستان جو ہے اس کا کی پلیئر ان کی کی ٹیم ہے ایک بہت ایسی ٹیم ہے جو پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا ہے مطبع آپ یہ نہیں کہہ ساتھ ہے کہ ہمارا کام ماں پہ کیا ہے یو اے ای کی ٹیم نہیں ہے پاکستان پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کو جیت سکتی ہے کیونکہ ہم ورلڈ کپ جیتے رہے ہیں ماضی میں ہمارا ریکارڈ ہے یعنی کہ پاکستان اگر آئے گا تو وہ ورلڈ کپ جیتنے کی خواہی سے ہی آئے گا نمبر ون نمبر ٹو سب مانتے ہیں اب یہ اسٹریلیا آپ کے ملک سے ہوکے گیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرکٹ کے اندر کرکٹ کنٹری ہے یعنی کہ دونوں کرکٹ کنٹریز ہیں پاکستان کرکٹ سے کتنا پیار کرتا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے شیڈول چیک کرنا ہے شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ کا گوگل کرو گے آپ کے سامنے شیڈول آ جائے گا پاکستانی میچ نکال لو اب اس کے بعد جتنا اپنے ٹرپ لگانا ہے اس حساب سے آپ اپنا بجڑ دیکھنا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھنا ہے اور اپنا فیصلہ کرنا ہے آپ ساتھ دن کا ٹور کر سکتے ہو اب آپ کی بینک کی صورتحال کیا ہے؟ اب اس کے اندر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناسکاور آپ bogہ پر سوال کر سکتے ہیں تو کوشش کر سکیں گے جو نمبر نا مل جائے گا ہر وڈیو رہے۔۔ ہر وڈیو یہ نمبر ہے تو آپ کوئی ہٹا ع폰 نہیں ہے اور آپ مانگتے ہیں اب آپ بیٹر پر کھل سکتے ہیں اور آپ 40 ہوا اس جارہاں چکتے ہیں۔ نمبر آپ کو مل جاتے ہیں، ہر رVER میلے obsol bowl میں을ven تو آپ مانگتے ہیں نمبر آپ کو یہ بلیک سٹرپ کے اندر نظر آ رہے ہوں گے بھی کالی چل رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹس کے بارے میں فکر کر لی ٹکٹ پرچیس کرنے ہیں پرچیس کر لی ہے فرزمپل آپ نے مان لیجیے دو ٹکٹ پرچیس کر لی ہے ففٹین ڈیس کے اندر اندر وہ آ رہے ہیں پاکستری میچز کے تو اسی دورانیے کے اندر اندر آپ نے اپنا رینج کرنا ہے جس میں اپنے پوری کہانی لکھنی ہوتی ہے کہ جی میں جو ہے ہم جس طرح اپنے کلائنٹ سے لکھتے ہیں ہم لوگ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں اپنا پورا احوال بیان کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں پھر میں کیا کروں گا میں کہاں اتروں گا میں کیا کروں گا تمام چیزیں ہماری ہوں گی اس کے بعد اور کہاں رہوں گا میرا ہوتل کیا ہوگا میرا ایڈریس کیا ہوگا میرا فون نمبر کیا ہوگا ہم سب لکھ دیتے ہیں پھر ہم دیتے ہیں ٹریول پلان ٹریول پلان کے اندر لینڈ ہونے سے لے کر پوری ہماری کس شہر میں میں ملوں گا آپ کو کب کب ملوں گا کہاں ملوں گا کہاں جاؤں گا میں ریکٹ کب کے ہیں پورا ٹریول پلان یعنی کہ اگر اس درمیان میں کچھ ایکس کرجنس بھی کرنے ہیں تو میں بھی وہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ میں نے اس دن جو ہے چونکہ میرا میچ نہیں ہے تو آئی ویل گو فور سیری ٹور آئی ویل گو فور اوپرا آئی ویل گو فور دس 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 سارے ڈیٹیل لکھ دیں گے اور وہ اسے ہم کہتے ہیں ٹریول پلان یہ بھی ہماری کمپنی بہت ہی احتیاط سے اس کو ڈراؤ کرتی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتا کیا ہے پتر یہ تمام لوگ جو ہیں ڈاکومنٹ میچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو کور لیٹر ہے وہ کیا اس کے ویزا فارم سے میچ کر رہا ہے اس کا جو ویزا فارم ہے کور لیٹر ہے کیا اس کے ٹرول پلان سے میچ کر رہا ہے اور کیا وہ تمام چیزیں ٹکٹ سے میچ کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں ہوتل بگنگ سے میچ کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں اس کی جو لیٹرز ہیں کمپنی لیٹر ہے اس کا اس کا لیو لیٹر ہے اس سے میچ کر رہی ہیں تو کہیں پر بھی اگر آپ نے سکم چھوڑ دیا تو کام خراب یعنی کہ وہ بندے چھوڑ بھول رہا ہے لیف کب کی لیوئی ہے جوب کب کی لکھی ہوئی ہے کور ریٹر میں کیا لکھ رہا ہے فارم کیا بھر رہا ہے مطلب اس نے ڈاکومنٹ بھرنے لی بات کی ہے ڈاکومنٹ بھرنے نہیں ہے ڈاکومنٹ کو پروپر کر رہا ہے آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی اس میں آپ کو ایف آرسی چاہیئے اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنی فیملی کا بناو اپنی بی بی بچوں کا بناو ایم آرسی چاہیئے ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کبھر ایڈر چاہیئے ہوگا آپ کو پکچر چاہیئے ہیں فریش ٹھیک ہے نا یہ نہ ہو کہ آپ ایج لگ رہا ہے آپ 25 آپ 15 سلسل سلسل لگا جیئے آپ نے ایسا مت کرنا چھے مہینے کے اندر جو کھیچی وہ کروا دینا بینک سیٹمنٹ لگانی ہے چھے مہینے کیا آپ نے اور بینک سیٹمنٹ جو ہے اس میں ویڈیو کر چکا ہوں بینک سیٹمنٹ جو ہے اگر کوئی آپ کو بھیج رہا ہے اگر آپ خود نہیں افورڈ کر رہے بھیج رہا ہے تو اس سپانسر کی فل ڈیٹیل چاہیئے کیا کام کرتا ہے اس کی بینک سیٹمنٹ اس کا طوام چیزیں ڈیٹیل چاہیئے اس کے علاوہ آپ کو ہوتل بوکنگ کرنی ہے آن ان ہوتل بوکنگ کر لینا اگورڈا سے کر لو کہیں سے بھی کر لو آن لائن جہاں سے ملتی ہے وہاں سے کر لو اس کے اندر آپ کو پینر جنریٹ ہو جائے یا پاسورٹ اس کا جنریٹ ہو جائے اس کے علاوہ ائر ٹرکٹ بھی بک کر لینا کسی بھی ائرلائن کا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی پروپٹی آپ کے نام پہ ہو آپ نے کسی قسم کی بھی انویسمنٹ کر رکھی ہے کوئی شاپ آپ کے نام پہ ہے کوئی بھی چیز آپ کے نام پہ ہے وہ بھی اپنی سٹرنجھ شو کریں اپنی مکمل طور پہ یہ شو کریں کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کے ٹائز مضبوط ہیں آپ پاکستان واپس ضرور آئیں اس کے علاوہ اپنا پولیس نیفکیٹ شو کریں اپنا جو کروڈہ سٹرنجھ شو کریں اس کے علاوہ جو جوب لیٹر ہے آپ کہاں کام کرتے ہیں کس دومین کیسا کام کرتے ہیں کیخصی اتنی سلری ہوا شو کریں اس کے علاوہ سلری سلپس شو کریں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اپنا آخری اس cảavanہ اس کی طرح سے کریں اس کے ا Essential who's اgili with us ہوتے ہیں وہ چاہیئے آپ کے آپ کا کمپنی ریجسٹریشن چاہیئے لائسنس آپ کے چاہیئے وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں پر وہ آپ لگا دیجئے گا انٹین وغیرہ وہ چاہیئے آپ کے وہ لگا دیجئے گا اور جیتنے بھی اپنے ٹیکسز بھرے ہیں ایف بی آر کے وہ سب لگا دیجئے گا جو کچھ بھی آپ اپنی سٹریند شو کر سکتے ہیں آپ لگا دیجئے گا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب یہ سب لگائیں کیسے آن لائن یہ جو ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر شاید نظر آ رہی ہو لیکن نیچے تو ہے آپ کلک کریں گے بڑی کے اوپر تو نیچے آ جائے گا تو نیچے آپ جائیں گے تو ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا کہنے رہے ہیں اس لیے کا یہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں پروپرلی موبائل سے سکین کر کے مد بھیج دینا آپ کو پروپرلی سکین کرنی ہے کم از کم تین سو میگا پکسل پر سکو کی تین سو پکسل میں کیجئے گا نمبر پر اوپر اور خوبصورت طریقے سے اس کو سکین کیجئے گا ریڈیبل ہو اگر خراب آئے دوبارہ کر لو مگر آپ نے پروپرلی سکین کرنی ہے یہ تمام چیزیں سکین جائیں گے آپ کی فائل چلی گئی اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے فنگر پرنٹ دینے ہیں جا کے وی ایف ایس کے اندر اپنے فنگر پرنٹ دیجئے اس کے پہلے آپ وانیو بک کروائیے آپ نے فنگر پرنٹ دینے کے بعد پندر دن سے لے کر ایک مہینہ تک اندر آپ کا ویزا جائے گا اور آپ ورلڈ کپ کے بہانے آپ آسٹیلیا جا سکتے ہیں گھوم پھر کے آ سکتے ہیں ایک اچھا وزٹ جو ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا دور تو آپ ٹی ٹونٹی آپ کے شہر میں آج ہوتا ہے آپ نہیں جاتے لیکن یہاں تو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا شوق جو ہے وہ ایسا درانی چیز کہ آپ کرکٹیو بغیر جیسے وہ چچا کرکٹیو والے ہیں نا ایسا شوق ہے آپ کو یہ جو لنک آپ نیچے دیکھیں گے وہاں سے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں یہ درمام ڈاکومنٹ لگا کر سکین کر کے اپلوڈ کر کے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریزلٹ پوزیٹیو آئے گا لیکن اگر آپ کو ہماری کوئی خدمات چاہیے ہوں ہمارے آفس سے آپ نے یہ ویزا اپلائے کرنا ہو تو اس کی سہولیت بھی موجود ہے آفس سے آپ رابطہ کر کے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ آپ کو میں انفارم کر دی ہیں یہ ڈاکومنٹ بہت ضروری ہیں اگر آپ خود اپلائے نہیں کریں گے تو جسٹ آپ ہمیں ویٹ ڈاکومنٹ ایسیی ایسکر کر سکتے ہیں یا جیسی بھی ایمیل کر سکتے ہیں نیس اچھا آپ کی سہولت ہو کوفائل بنائے جان سے ان入ر اردان امنلہ راگے آپ کو آپ کر سکتے ہیں جان کو عوض بے واہ کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی لیکن اگر کسی کا کوئی ٹریبلنگ ہوئی ہوئی ہے سعودی عرب کی ہوئی ہے دبائی کی ہوئی ہوئی ہے کتر کی ہوئی ہے امان کی ہوئی ہے یہ کئی کئی بھی گیا ہے اور اس کے بعد ٹریبل نہیں کیا ہے تو اس کو بھی میرے مشورہ یہ ہے کہ وہ ابھی فوراں ہمارے افسر رابطہ کر کے دو تین چار پانچ ملکوں میں ایک ساتھ ٹکٹ پہ یعنی کہ اپنے پاسپورٹ کو ٹھیک کر سکتا ہے تاکہ اگر کوئی اس میں کوئی گیپ آ رہا ہے وہ خراب کر رہا ہے تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو بہتر کر سکتا ہے اور جن لوگوں کے سیلریز کیسی ہونی چاہیے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں آپ کو انفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر یہ تمام چیزیں ہم پہلے ہی انفارم کر چکے ہیں بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹائز کو مضبوط کرنا ہے ٹائز آپ کی کنٹری سے اور آپ کی جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کی خوشحالی کو پروف کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ کمزور ہیں اور آپ کے پوزیشن کمزور ثابت کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بیزہ دیتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ لوگ تو یہ آپ نے خود احتیاط کرنا ہے اب یہ ویڈیو ملتے ہیں چند کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ